موسیقی ویلکم بیک ناظرین واپس آ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوڈ مارننگ کوہنور میں ہوں ڈاکٹر نبی حالی خان اب ہی بات کریں گے بجلی کے شارٹ فال کے حوالے سے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جب یہ نولی کی حکومت آئی اور وزیر آزم جناب شباز شریف صاحب نے اعلان کیا سب سے پہلے پہلا جو ان کا ایک اچھا سٹیپ تھا وہ یہی تھا کہ لوڈ شیڈنگ میں کمی واقعہ ہو جائے گی بلکہ کہا تو یہ جارہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ بلکل ختم ہو جائے گی لیکن ظاہر ہے کہ یہ اتنا سان کام نہیں ہے یہ کہا جا رہا تھا کہ میگا وارٹس بھی ہیں پیداوار بھی ٹھیک ہے بجلی کی لیکن کیونکہ اندھن کی ترسیل جو ہے وہ نہیں پنچائے جا رہی ہے جس کی وجہ سے پرابلم کریئٹ ہو رہی ہے بہت سے جگہیں بجلی گھر جو ہیں بحال کر دیے گئے ہیں لیکن ابھی بھی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان میں بہت سے ایسے شہروں میں دو گھنٹے بجلی آتی ہے ایک گھنٹہ غائب رہتی ہے تین گھنٹے آتی ہے تو دو گھنٹے غائب رہتی ہے اس طرح کی سیچویشن ابھی بھی کئی جگہوں پہ ہمیں شکایتیں ریکارڈ ہوئی ہیں لیکن کہا تو یہ گیا تھا کہ بلکل ہی ختم کر دی جائے گی ایسا پاسیبل بھی نہیں ہے کہ ایک نم سے لوڈ شیڈنگ کو بلکل ختم کر دیا جائے اس کے لیے بڑے احتمام کرنا پڑے گا بہت ٹائم جو ہے وہ اس میں ٹائم ٹیکنگ چیز ہے لیکن ابھی اب پرابلم جہاں جہاں آ رہی ہے آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا شیڈیول جاری ہوا ہے کس طرح سے یہ لوڈ شیڈنگ ہوگی اور اس کا کیا پروسیجر ہے جو گاؤں کے قریب علاقے لگتے ہیں کوئی سوسائٹیز ہیں یا کہاں ہیں وہاں پر کس طرح لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول رہے گا اور معاملات کیسے رہیں گے لاہور کا بھی ہم آپ کو سارا سیٹ اپ بتائیں گے اور اوورال بھی جو ہے وہ اس پر بات کریں گے شیڈنگ کا دورانیاں بھاڑ گیا بجلی کا شارٹ فال 500 میگا وارٹ تک جا پہنچا محکمہ لیسکو کو ملنے والی ڈیمانڈ 400 میگا وارٹ ہے جبکہ اس کوٹے کو مکمل کرنے کے لیے تک تالیس سو میگا وارٹ چاہیے جبکہ کمپنی کو جو کوٹا ملنا ہے وہ بتالیس سو پچاس ہے لیسکو کے ٹوٹل فیڈر 251 فیڈر ہیں جو مختلف گریڈ سٹیشن سے چلتے ہیں آج تک شہری علاقوں میں بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ تاہ حکمہ سالی لیفٹ اپ ہے جبکہ دہاتی علاقوں میں ایک گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے کیمریم اصد کھوکر کے ساتھ مبشر علی جنجیوہ کوہلور نیوز لاہور جی دیکھا ناظرین آپ نے کہ جتنی ریکوارمنٹ ہے جتنی ڈیمانڈ ہے اتنی ابھی بجلی کی ترسیل اس طرح سے نہیں ہے ہمارے پاس لیکن یہ کیا سیچویشنز ہیں کتنے سرکلر ہیں کتنے ڈیویزنز ہیں کس طرح سے بجلی کی جو ہے پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے کیا معاملات آ رہے ہیں کہ جگہ جگہ لوڈ شیڈنگ کی جو ہے شکایتیں پھر سے رجسٹرڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ گورنمنٹ کا تو یہ کہنا تھا کہ بالکل فرسٹ ماہ سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی لوڈ شیڈنگ ہوگی ہی نہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جون کی بات کر دی گئی ہے کہ فرسٹ جون سے ایسا ہوگا اب یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا اور اس کے درمیان میں معاملات کیا ہیں یہ پوچھتے ہیں مبشر علی جنجوہ صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں بتائیے جی یہ بجلی کا شارٹ فال اصل میں ہوتا کیوں ہیں یہ معاملات کیا ہیں اندر کی بات کیا ہے اصل میں بات یہ ہے بھی جو بجلی کا شارٹ فال ہے کمپنی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ چھہلیس سو میگا وارٹ ہے اور جو ہمیں چاہیے وہ ترتالیس سو میگا وارٹ ہے اس کے ساتھ جو ہماری کمپنی جو بجلی پیدا کرنا چاہ رہی ہوتی ہے وہ بتالیس سو پچاس ہے جو کمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اس میں ہمارا جو شارٹ فال ہے وہ پانچ سو میگا وارٹ کا ہے اور جو ہمارے پاس ٹوٹل فیڈر ہیں وہ دو ہزار پچاس فیڈر ہیں جو آنتی طفان آنے کے باعث وہ فیڈر ڈیڈ شارٹ ہو جاتے ہیں ان میں جو مختلی نہیں یہ آپ صرف لاہور کی بات کر رہے ہیں نہیں میں اوہرال بات کر رہا ہوں کمپنی لیسکو جس میں آٹھ سرکل آتے ہیں وہ لاہور کی بات ہوگی لاہور نہیں پورا لیسکو کی بات کر رہے ہیں پورا لیسکو کی بات کر رہے ہیں نہیں شمالی پنجاب کی بات ہو رہی ہے شمالی پنجاب کی بات کر رہے ہیں جس میں ہمارے پاس ننکانہ آ جائے گا ہمارے پاس شیخ پورا آ جائے گا کسور آ جائے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس اسٹرن سرکل آ جائے گا ففت سرکل آ جائے گا اورال پنجاب کی بات ہوگی نا ہاں جی یہ اورال پنجاب کی بات ہو رہی ہے لیسکو کمپنی میں شمالی پنجاب پورا لگتا ہے وہ جو بجلی کا شارٹ فال ہے وہ یہاں سے بنتا اور یہاں سے ہی پیداوار اس کی ہو رہی ہے اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو جنیٹرز ہیں جو بجلی کی سپلائی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ بلکل ٹھیک حالت میں موجود ہیں ان تک جو سپلائی ہے کیونکہ اندھن کی کمی کی بات کی جاری تھی اور وہ کہا گیا کہ حکومت نے اس کو پورا پروپر کر دیا ہوا ہے اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا ہمارے پاس جو پلانٹ تھے اٹھارہ پاور پلانٹ تھے جو اس وقت باندھ پڑے ہوئے ہیں ہم نے جو فرنس آئل لینے تھے یا جو ہم نے جس آئل اندھن سے ہم نے آگے کمپنی کو چلانا تھا یا بجلی کی پیداوار کرنی تھی وہ انہوں نے پرچیز ہی نہیں کیا ساپ کا جو گورنمنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف انہوں نے اس کو خریدا ہی نہیں نئی حکومت آئی ہے انہوں نے اپنے طریقے سے اس کو پرچیز بھی کیا ہے اور بجلی کا جو شارٹ فال تھا وہ ختم کیا ہے اب جو دہاتی لاکے ہیں وہاں پہ جو بجلی کی فورس لوڈ شیڈنگ کی جارہی ہے جن فیڈروں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے وہاں اور جن فیڈروں پہ بجلی چوری نہیں ہو رہی وہاں پہ لوڈ شیڈنگ بالکل زیرو ہے یہ ہم اوورال پنجاب کی بات بتا رہے ہیں اوورال پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہمیں بتا دیں کہ یہ جو دہات کے قریب علاقے لگتے ہیں جو سوسائٹیز بنائے گی ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ پروپر طریقے سے بجلی کی فراہمی نہیں ہے لوگوں کی کافی شکایت ریجسٹرٹ بھی ہوئی ہے تو اس حوالے سے کتنے گھنٹے بجلی آئے گی اور کتنے گھنٹے جائے گی یہ کیا شیڈیول ہے یہ جو دہات کے علاقے ہیں وہاں پہ ایک گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہے اور دو گھنٹے سپلائی میں اثر ہے وہاں پہ رہائشیوں کو اور جہاں پہ بجلی جن فیڈروں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے وہاں پہ گھنٹے کے ساتھ گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کی جو شرور ہے وہ جاری کیا مطلب ایک گھنٹہ بجلی آئے گی اور ایک گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کی جن فیڈروں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے جن فیڈروں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ مقصود کچھ جگائیں ہیں اور باقی جو جگائیں ہیں وہاں پر پروپر طریقے سے لوڈ شیڈنگ ہتم ہو جاتی ہیں بلکل جو شہر کے علاقے ہیں وہاں پہ ایک جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ تا حکم سانی لوڈ شیڈنگ لیفٹ اپ ہے آچھا تو یہ کتنے سرکل ہیں اور سرکلر ہیں اور کتنی ڈیویشن ہیں یہ اس وقت جو میک ملسکو کمپنی ہیں ان کے پاس چھے آپریشن کے سرکل ہیں ایک جی ایسو ہے گریڈ سٹیشن ان سرویس اور ایک جی سی ہے جو مرمت کرتا ہے یہاں جو نئے گریڈ سٹیشن کی پیداوار کرتا ہے اور جو گریڈ سٹیشن والے ہیں یہ آگے سپلائی اپریشن ڈیپارٹمنٹ کو دیتے ہیں یہ مطلب ایک سو بتیس کیوی کی لائن سے آگے ایلیون کیوی لائن پہ آتے ہیں جو اپریشن کے سرکل ہیں اپریشن کے سرکل جو ہیں وہ آگے مینٹیننس کا کام کرتے ہیں جن جگہوں پہ اوور لوڈڈ ٹرانس فارمر ہے مطلب کسی علاقے میں اگر ٹرانس فارمر بلاسٹ ہو جاتا ہے یہاں جال جاتا ہے یا اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں کی متعلقہ سب ڈویجن نے وہاں پہ ٹرالی ٹرانس فارمر کا رینج کیا ہوتا ہے ایک گھنٹے کے اندر ایس ڈیو کو یہ احکامات جاری کیا ہوئے ہیں چیف اگجیکٹیو لیسکو کی جانب سے بھی آپ نے وہاں پہ ٹرالی ٹرانس فارمر لے جا کے اس علاقے کی سپلائی بحال کرنی ہے اور جو ٹرانس فارمر ڈیمیج ہے اس کو رپیئر کر کے ریکلا مشن ان کا ایک محکمہ ہے وہاں پہ ان کو بھیجتے ہیں دو دن بار رپیئر ہو گیا ہے ایک ٹرانس فارمر پہ اتنا اتنا بوجھ پڑ چکا ہے لوگوں نے اتنا بجلی کا استعمال اور اتنا زیاق کرنا شروع کر دیا ہے کہ شام جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ چھے بجے کے بعد سے لائٹوں کا اور اپنے گھر میں جو ایسی ہیں دوسرے ان کا استعمال ذرا کم کر دیں کیونکہ تھوڑے تھندک بھی ہو جاتی ہے اتنی زیادہ ایسی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے اور پھر بجلی کے یونٹ بھی جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں انفرادی طور پہ بھی تو ہماری کوئی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بجلی کا اتنا بڑا بوجھ جو ہے وہ ان تاروں پہ ان جنریٹرز پہ نہ ڈالیں جو اس سپلائے کا ہمارے جو ہے وہ بائس بنتے ہیں پھر اگر آپ ایک چیز یہ دیکھ لیں کہ جب آپ میٹر لگوانے جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو آپ ایک فارم فل کرتے ہیں اس پر جو کوائف لکھے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں ایک پنکھا چلاوں گا لائٹ چلاوں گا اس میں نہ تو ایسی کی بات ہوتی ہے نہ آپ کے ڈی فریزر کی بات ہوتی ہے نہ آپ کی جو ہے وہ زیادہ الیکٹرک استعمال کرنے والی چیزیں جو گرینڈر مشینز ہیں اس طرح ہیں اور اس طرح کی چیزیں اس میں کوئی ایسی چیزیاں ایسی وغیرہ نہیں لکھا ہوتا لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ وہاں تو ہم وہ کوائف فل کر آتے ہیں اور پھر اسی میٹر پہ ہم جو ہے وہ دو دو تین تین چارچر ایسی بھی چلاتے ہیں پھر اسی میٹر پہ جو ہے ہماری استرییاں بھی دن رات جو ہے وہ کپڑے استری ہو رہے ہوتے ہیں یہ بہت چیزیں اور اس میں میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ یہ ہر چیز جو ہے وہ ہم حکومت پر نہ نہ ڈالیں کچھ ہماری انفرادی جو ہے وہ کوشش بھی ہونی چاہیے عوام کو بھی جو ہے وہ ہم سب کو مل کے جو ہے وہ بجلی کو بچانا چاہیے کنٹرول کرنا چاہیے کیا کہتے ہیں آپ اس میں یہ جو ہم سنگل فیز میٹر لگواتے ہیں تو ایک کلو وارڈ کا ہم کنیکشن پاس کرواتے ہیں اور ہم اس پہ استعمال پانچ کلو وارڈ چھے کلو وارڈ کا رہتے ہیں اور اس میں پانچ چھے کلو وارڈ میں سے ہم نے ایک وائر ایسی لگائی ہوتی ہے جو چولی لگائی جاتی ہے جو بین بتائی لگائی جاتی ہے جس کو میک مالیسکو پکڑتا ہے اس پہ پھر مقدمہ درج کروایا جاتا ہے ڈیٹیکشن آف لوڈ چارٹ کیا جاتا ہے پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی ہے میک مالیسکو نے ہمارے اوپر مقدمہ درج کروا دیا ہم لوگ اندر چلے گئے ہیں حالانہ کے پہلے ہوتا تھا جب یہ ڈیجیٹل میٹر تھے تو ان کو ریورس کیا جاتا تھا ان کو ٹیمپر کیا جاتا تھا اب جو ڈیجیٹل میٹر ہے ان پہ چوری نہیں ہوتی اس کو یہ اس کی سکرین واش کر دیتے ہیں سکرین واش نہ کریں تو ڈریک سپلائی لگا لیتے ہیں اس کو جب کمپنی پکڑ کے اس پہ مقدمہ درج کرواتی ہے ڈیٹیکشن آف لوڈ چارٹ کرتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے جبکہ اس طرح سے نہیں ہوتا زیادتی ہم خود ہی اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اتنا اتنا لوڈ ہم ڈال رہے ہوتے ہیں انتاروں پر جو بچاری بدری پاکستان دولنے سے پہلے کی جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اب ان کو ٹھیک کرنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے کتنے میگا وارٹ ہوں تو بجلی کا شارٹ فال پورا ہو جاتا ہے ہمارے پاس کمپنی کے پاس اگر چھائیس سو میگا وارٹ ہو تو میرے خیال سے میک مالیس کو جو شمالی پنجاب ہے مکمل طور پر لوڈ شیڈنگ لیفٹ اپ ہے اس پر اچھا اور ابھی ہمارے پاس کتنے ہیں اس وقت ہمارے پاس بہتالیس سو پچاس ہے اور چھالیس سو ہوں تو یہ لوڈ شیڈنگ مکمل ختم ہو جاتی ہے ختم ہو سکتی ہے بالکل اچھا یہ جو چوری کتار لگتی ہے اس کا یہ کیا ہے اور اس پر چلیں وہ تو جب پکڑی جائے گی تو ایف آئی آر جو ہے وہ کٹ جائے گی لیکن یہ چوری کتار جس میٹر میں جاتی ہے وہ اس میٹر کو تو وہ گھما کے رکھ دیتی ہے وہاں تو جو ہے وہ پورا پروپر جو ہے وہ کیسی کچھ اور ہو جاتا ہے تو یہ سلسلہ کس طرح کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے اس کی چیکنگ کیوں نہیں ہوتی اور یہ بعد میں اس کے بعد کا پتہ کیوں چلتا ہے محکمہ لیسکو نے ایک ان کا محکمہ ایسنڈ آئی کا ایک ایمنڈ ایسک ہے دو ان کے محکمے ہیں جو بجلی چولوں کے خلاف بھرپور ایکشن لیتے ہیں اچھا جی ان کے ساتھ ایک محکمہ ایمنڈ ٹی کا بھی ہوتا ہے جو سرکل کی ٹاسک فورس کے ہمراہ چیف اگزیکٹیو کی سرپرستی میں ایک ٹاسک فورس بنائی جاتی ہے جس میں ایک سپیڈنڈ انجینئر ہوتا ہے ایک ایک ایسن ہوتا ہے ایک ایمنڈ ٹی سے نمائندہ ہو جاتا ہے ایک ایسنڈ آئی سی ہوتا ہے ایک ٹیم شکل میں یہ علاقہ پولیس کو اطلاع کر کے علاقہوں میں چھاپے مارتے ہیں مذہب اگر پانچ ازار کنیکشن چیک ہوتے ہیں تو اس میں سے کم از کم ایک ازار لوگ درمی کی شدت میں اضافہ ہونے کے بعد چوری کر رہے ہیں چوری اس لئے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایسی کی تھنڈی والے نہیں ہوتی ہے اور اتنا بھی لطور نہیں کرنا چاہتے وہ نوٹ نہیں کروانا چاہتے اور جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر مظلوم بان کے بیٹھ جاتا ہے نہیں تو ان کے خلاف جو مقدمے درج ہوتے ہیں یہ کہاں ہوتے ہیں ان کو سزا کتنے سالوں کی دی جاتی ہے اور پھر یہ کس طرح سے کوئی زمانت پر رہا ہوگے باہر آجاتے ہیں پھر وہی حالات ہیں کیونکہ یہ بجلی چوری تو رکھ نہیں رہی نا بجلی چوری کے خلاف کریکڈون بہت اچھے لیول پر ہو رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر مقدمات سرکل لیول پر بھی ہو رہے ہیں ڈویزن لیول پر بھی ہو رہے ہیں سب ڈویزن متعلقہ تھانہ جو علاقہ تھانہ تو اس کو بیج دی ہے یہ ریفرنس نمبر ہے اتنی ریر سے یہ بندہ بجلی چوری کر رہا ہے لیسکو کا جو اینڈی رول ہے سلا کیا ہے یہ بجلی چور جو ہوتے ہیں ان کی سزا کیا ہے جرمانہ کتنا کیا جاتا ہے 462 اے کی دفاعات لگتی ہے اس میں اور اس میں ان کو جرمانہ تین ماہ کا ہوتا ہے لیسکو اینڈی رول کے مطابق تین ماہ جو ہے نا ان کو جرمانہ چارج کیا جاتا ہے کتنا جرمانہ ہوتا ہے یہ تقریباً پچاس ہزار سے شروع ہو کے چھے لاکھ تک بھی جا سکتا ہے مطلب اس کے گھر کے لوڈ کے مطابق ہے اگر ایک ایسی ہے تو پچاس ہزار ہے اگر دس ایسی ہیں تو اس کو پچاس لاکھ بھی جرمانہ چارج کر سکتی ہے کمپنی ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے یہ آپ دیکھ لیں ناظرین یہ آپ کی انفرمیشن کے لیے میں نے یہ سوال جنجوہ صاحب سے کیا کیونکہ بجلی چوری کرنا سنگین جرم ہے اور آپ جتنا لوڈ بھی اپنا کر رہے ہیں آپ اپنا لوڈ کم کریں اتنا زیادہ نہیں جائے گا یا آپ کو جو سب پتا ہوتا ہے ہمیں کیونکہ ہمارے جو میٹر ہوتے ہیں وہ یہ چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کتنا لوڈ اس میٹر پر ڈالا ہے اس کی لائٹ جو بلنگ کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ لوڈ کم ہے یا زیادہ ہے اس لئے میٹر کو چیک کرنا یہ ہماری رسپونسیبلیٹی ہے کہ ہم انہیں اس ٹائم جو ہے وہ کتنا لوڈ ڈالا ہے لوڈ شیڈنگ کو کم کرنا چاہتے ہیں تو حکومت کے ساتھ آگے مل کر ذرا ہینڈ چیک کریں تاکہ حکومت کو بھی کچھ ریلیف ملے لیسکو کو بھی ریلیف ملے اور ہم بھی جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال سکیں کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں اس میں ایک چیز اور یہ بھی میں آپ کو اطلاع کیے چلوں میکمہ لیسکو کی جو ایمنٹی کی ٹیم ہے ان کے پاس ایک چیک میٹر ہوتا ہے ایک میرر ہوتا ہے اور ان کے پاس ایک الات ہوتے ہیں اگر آج کل تو جو ڈیجیٹل میٹر ہیں یہ بعض لوگ ریورس کروا لیتے ہیں اس کی ریلنگ پیچھے لے جاتے ہیں وہ جب چیک میٹر لگایا جاتا ہے اس کے ساتھ تو اس میں پکڑا جاتا ہے یہاں جو ان کے پاس میٹر ہوتے ہیں اس کو وولٹ میٹر بھی کہہ سکتے ہیں وہ وولٹ میٹر سے آپ کا لوڈ چیک کریں گے مطلب آپ کے اندر استعمال ہو رہا ہے مطلب ان سائیڈ جو آپ کے گھر کے اندر ہے وہ آ رہا ہے چوبیس کلو وارٹ اور جو آپ نے منظور کروا ہے وہ ایک کلو وارٹ چوبیس کلو وارٹ اس لیے ہوتا ہے بھی آپ کے گھر میں تین فریجیں ہیں چار ائر کنڈیشن ہیں جس کے بعد آپ کا لوڈ بڑھ جاتا ہے جس کو ایوریج بل کی شکل میں میں کمپنی لیس کو جو ہے وہ چارج کرتی ہے چارج کرنے کے بعد وہ آپ کو بل جو ہے نا وہ ڈیلیور کرتی ہے جس میں سائیلین کی شکایت زیادہ تر یہ ہی ہوتی ہے بھی ہم سے ایوریج بل چارج کیوں کیا جا رہا ہے صحیح صحیح بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ مبشر علی جنجوہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ بجلی کی شارٹ فال کے حوالے سے لوڈ شرڈنگ کے حوالے سے ہمیں اگاہ کیا کہ کہاں کتنے جو لوڈ شرڈنگ کا بوجھ ہے اور کتنے معاملات جو ہے وہ شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا ہے جن علاقوں میں بجلی چوری ہو رہی ہے وہاں ایک گھنٹہ لائٹ آتی ہے اور اگلے ہی گھنٹے لوڈ شرڈنگ ہوتی ہے پھر ایک گھنٹہ لائٹ آتی ہے اور پھر اگلے ایک گھنٹے آپ کے پاس لائٹ نہیں ہے اگر آپ کسی ایسے ایریا میں رہتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے اردگیرد بجلی چوری ہو رہی ہے اور جو دہاتوں کے قریب جو ہے وہ لگتے ہیں ایریاز وہاں پر دو گھنٹے آتی ہے بجلی اور ایک گھنٹے بعد پھر جو ہے وہ لوڈ شرڈنگ ہو رہی ہے یہ شیڈیول ہے بتانا ضروری اس لیے کہ ہماری عوام کو پتا بھی نہیں ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس سے بے خبر ہیں بجلی کی چوری گرمیوں میں زیادہ ہوتی ہے اس لیے آپ دھیان رکھیں اپنے میٹرز کا بھی اور ویسے بھی چیک انڈ بیلنس رکھا کریں اور جتنا ہو سکے انفرادی طور پر اپنے گھر میں بجلی کا استعمال کم سے کم کریں اور شام کے وقت بیجا لائٹیں یہ بتیاں پنکھیں چل رہے ہوتے ہیں اور کوئی بند کرنے والا نہیں ہوتا اپنے گھر والوں کو تاقید سکیں بچوں کو بھی کیسیس کا انتظام کیا جائے کیونکہ جس نے بل دینا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بل جائے جب آتا ہے تو پھر آنکھیں کھولی کی کھولی رہ جاتی ہیں اسی کے ساتھ مجھے ڈاکٹر نبی حالی خان کو اجازت دیجئے کل پھر نئی صبح نئے غاز نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہی پہ ملاقات ہوگی کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان